یہ ٹن 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 پیوریڈ میل دیکھیں میں نہیں نظر آ رہی تو جنہیں مجھے بولتے گیتے ہیں سفر میں جتنا کم سمان رکھو اتنا اچھا ہوتا ہے تم کیوں نہیں سنتی لگے ماں ہوں نا ماں کو سکون نہیں آتا اس کے علاوہ یہ بیک ہے اگر ایسے بیک کا کسی کو بھی پتا ہوگی کہاں سے ملے گا مجھے ضرور بتائیے گا جس کے پیچھے یہ سکول ٹائپ بیلٹس نہ ہو وہ مجھے اچھے نہیں لگتے اس کے علاوہ اوپر والی زپ میں کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اور یہ بہت ضروری چیز ہے اسلام علیکم ایسے آپ لوگ آئی ہو پاپس آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں اللہ تعالیٰ کے رحمت و شکریہ کیسا کرتے ہیں آج کے بلوگ کا سٹارٹ اچھا ابھی بجرے ہیں صبح کے چھے چھے بنی ہوئی بجرے تو آئی تو ہم لوگ ہمارا سرڈن پلان بنائے کے ہم لاہور جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ آگے دیکھیں گے تو آپ لوگ نے اس کے لئے میرے بلوگ کو فل ووچ کرنا ہے تو ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ سٹارٹ میں شیئر کروں گی اپنے بیگز کے ٹرائول میں میرا اور بچوں کا بیگ کس طرح سے ہوتا ہے باقی یہ جو آپ کو انسگنیا کے نظر آ رہے ہیں یہ جو یہ میرا بہت ضروری ضروری سمان ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میرے بیگ سے شروع کرتے ہیں تو یہ بیگ یہ میں نے لیاتا ہے انسگنیا سے اور یہ میرا بہت ضروری بیگ اور جو کہ میں نے ابھی اور لینے لیکن اس کے علاوہ میں نے ایک رانسپیرنٹ لیا ہوا منیسو سے اس کے علاوہ یہ بیگ ہے تو وہ جسٹ میں نے اگر کہیں رہنے جانا ہو تو اس میں میں اپنا کاسمیٹکس اور جو جو ضروری چیزیں وہ ڈالتی ہوں خیر یہ جو ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں میں کیا کیا رکھتی ہوں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے بائد اوہ میرا ٹرائپوڈ اس روم میں آئی توٹ کہ میں آپ لوگ کے ساتھ اسی طرح شیئر کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو بیسے تو بچوں کا بیگ الگ بھی ہوتا ہے لیکن میرا ہوتا ہے کہ اب مالز وغیرہ کہیں جانا پڑے تو آپ ساتھ ساتھ وہ والی بیگ تو کیری نہیں نہ کر سکتے دو دو بچے بھی اٹھانے ساتھ وہ بھی کرنا تو میں کچھ نہ کچھ چیزیں اپنے اس بیگ میں بھی رکھ لیتی ہوں تو باقی جو ہے اس میں ہے میرا میری پاؤچ جس میں ہے میرا سارا مطلب کوسماٹکس آ جاتا ہے ویسے میں جو ہے کیری نہیں کرتی اس طرح کی چیزیں لیکن جب لوگ روٹ ہوتا ہے تو پھر میں لے لیتی ہوں اگر کسی کے گھر جانا ہو تو ادر وائز میں کوئی اتنا انٹرسٹیڈ نہیں ہوتی ان چیزوں میں تو یہ ایک چھوٹا سا برشیس باکس ہے جو کہ میں نے بالکل مجھے اچھا نہیں لگتا تو یہ میں نے چینج کرنا ہے لیکن ابھی کے لیے میرا گزارہ ہو رہا ہے تو یہ چھوٹا سا بالکل مجھے باقی برشیس تو اچھے لگتے لیکن اس کا بلش برش نہیں اچھا لگتا ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں وہ پتلا سا خیر باقی ڈیپ چیزوں میں نہیں جاتے پھر ایسے بہت لمبا لوگ ہو جائے گا تو یہ ہے میری موسین کی جو ہے وہ بی بی کریم کہہ لیں یہ آل سکین ٹائپ ہے آپ جس بھی سکین پہ لگاؤ گے اس جاسی ہو جائے گی اور یہ بہت اچھا ریزرل دیتی ہے تو اسے میں ٹو ایئرز بلکہ مور دن ٹو ایئرز سے یوز کر رہی ہوں مطبع جب ختم ہو تو یہی مانگوا لیتی ہوں باقی یہ میرا چھوٹا سا میررر جو کہ میں نے یہ بھی چینج کرنا ہے انشاءاللہ یہ میرا ایک ہے بلش اس میں لپسٹکس ہیں کچھ کنسیلر ہیں اور یہ دیکھیں میرا موس فیوریت الف کا جو ہائلائٹر ہے اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے کسی دن آپ لوگ اپنے میک اپ کا وہ سارا آپ لوگ کو دوں گی یہ دیکھیں یہ بہت مزیق ہے یار ایسے جو کیمرے کی آنکھ نہیں دکھا باقی اس میں یہ چیزیں اب میں رکھتے ہوں اسے واپس باقی آپ کو دوسری جو آجاتے ہیں تو اس میں آجاتی ہیں یہ نیپکن بچوں کا ساتھ بیبز وغیرہ اور اس میں میں نے اس کے ڈائپر رکھے ہوئے ہیں اور باقی اگر کوئی بیزوریت کی چیز ہے تو مطلب آئپس ہو گئے جو کہ مجھے چاہیے یہ دیکھیں میرے اتنے مہنگے بیگ میں لپسٹک لگ جس کا مجھے بہت دکھ ہے اور اس میں ہے میری سب سے امپورٹنٹ چیز اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں میں دوسری کام نہیں کر سکتی ایک یہ ہوتی ایک ہیر ہمیں تنگ کرے تو یہ دے دوں باقی دو لپسٹک میں نے اس میں بھی رکھی ہوئی ہیں تو بس اس میں یہ ہی تھا اسے میں بھارے سیٹ کرتی ہوں تو اس کے علاوہ میں جب گھومنے پھرنے جانا ہوتا پھر یہ بیگ میں نہیں لے جاتی دوسرے بیگ جاتی لیکن جب کیام اطام جو پاس ہوگا وہاں سے لہور سے چینج کر لیں گے تو ایک 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 نائٹ سوٹ اور اپنا میں احتیاطر رکھ لیتی اگر کوئی ایشو ہو جائے تو بندہ چینج کر لے اور ساتھ اراکی سوفٹ ہوتی ہے تو بس اس بیگ میں یہ ہی ہے تو جنہیں مجھے مجھے دوبارہ نہیں ملا کہیں سے بھی تو اگر کسی کو پتا ہو مجھے ضرور بتائے ایسا بیگ باقی میں اوپن کر دکھاتی بچوں کا بیگ سب پہلے میں آپ کو یہ لائرز پاکٹ اوپن کر دکھاتی ہوں جس کی مجھے بیگ بہت اچھا لگتا جس میں سپرٹ سارا کچھ ہو جاتا ہے جیسے وائپ ہوگی ڈائپر ہوگی ریش کریم ہوگی ویسلین ہوگی کچھ شاپ پرز ہیں اور ساتھ ہے وہ شیٹ پوپ شیٹ یہ دیکھیں میں آپ کو نکال گئی یہ پوپ شیٹ ٹھیک نا وہ یہ ہوتا ہے کہ موٹر پر چینج کرنے ہوتے کسی گھر تو بندہ نیچے بچھا کے تو پھر آپ بچے کا ڈائپر چینج کر سکتے ہو اس کے لاب اوپر والی زپ میں کیا ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی پونی بکس بنا رکھا ہو جس میں ساری پونی سپین ہو گئر ہوتی ہیں اگر کہیں پہ بھی پڑ جائے اور یہ میری ٹیل کھو ہے لیکن اس سے ارہا کا اسٹل بنتا ہے اور یہ برش جو ان کی مامی نے دیا ہے اس کے علاوہ چھوٹی چیز ایک سپون سیٹ ارہا کا سپون سٹے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ ٹرائول میں بچے کے لئے بہت اپورٹن چیز ہے یہ دیکھیں سارا فوق اینڈ سپون اس کے علاوہ یہ تہامی کا سپون ہے یہ بھی میں رکھ لیتی ہوں پہلے تہامی کچھ نہ کچھ ایسا کھاتا تھا تو اس کے زور پڑتی تھی جیسے سری لیک ہو گیا لیکن اب تو میں اسے بلکل بھی نہیں کھلاتی پھر بھی اس کا سپون تو مست ہے پہلے مجھ سے گلا کرتے تم اس سے پیار نہیں کرتی تو یہ اس میں بھی بیبز آ جاتی اب میں نے اپران نہیں رکھے وہ بھی میں رکھنے اور یہ ہے کول جب رہنے جانا ہوتا اب اس کے ضرور پڑتی ہے اور یہ سوکس ایک ارہا کی اور ایک تہامی کی مجھے عجیب سی ایک سائی کی ہے میں نے ایک ایک پیر سوکس کا ضرور رکھنا ہے تو یہ کچھ کچھ سیرپ ہیں اس میں ڈروپ ہیں پیٹ دڑک ہے کھانسی کا ہے اس طرح سے بس ماں کو ٹنچن ہوتی چھوٹا سا ٹوبل ہے اور یہ لوشن آگیا یہ پاوڈر آگیا میسٹ آگیا یہ آئل آگیا یہ سوپ ہے یہ ٹوپ ٹو ہے یہ شیمپو ہے اس کے علاوہ کچھ بین ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ ہے میرے بچوں کے لائک شیئر کرنا نہیں بھول کیوں نہیں شیئر کرتے کیسے لوگ ہیں آپ مجھے گیلا ہے آپ لوگ سے سبسکرائب نہیں کیا کائن لائک بھی کیا کریں یہ اپرن ہے جو کہ میں ضرور رکھتی ہوں اس طرح کا تیہامی کا بھی ہے وہ دائنسور والا پتہ نہیں رہا کا ہے وہ خیر تو یہ اپرن ہے اور یہ بہت ضروری چیز ہے یقین گریز کپڑے بچوں کے خراب نہیں ہوتے تو انشاءاللہ یہ ارہا اور اقتحامی گئے تو میرا دل گر تھا دو اور ہونے چاہئے انشاءاللہ پھر ملے گی بہت سارا خیار رکھے گا اور بہت سارا پیار دعا میں یار کیے گا اللہ حفیظ